میں ہوں عجیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بینکو کریئر اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو جس میں آپ سبھی درسکوں کا سواگت ہے آج اپن دیکھیں گے چودہ اور پندرہ اپریل کے مکھے کرنٹ افیر کو اوبجیکٹیو سوالوں کے مادہم سے تو آج کا اپنا پہلا سوال اپن دیکھتے ہیں ماجولی جو آئی لینڈ ہے جو کافی فیمس ہے اور کئی بار اگزاموں میں پوچھا جاتا ہے کہ جو ماجولی جو آئی لینڈ ہے جو ویسوہ کا سب سے بڑا ریور آئی لینڈ بھی مانا جاتا ہے یہ کون سے راجعہ کے اندر ہے یہ اپن کو دھیان رکھنا ہے تو سب سے پہلے تو اپن کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ برمپتر ندی کے اوپر یہ جو ہے وہ آئی لینڈ بنا ہوا ہے تو برمپتر ندی کے اوپر یہ آئی لینڈ بنا ہوا ہے تو اپنے کو پتا ہونا چاہیے یہ مکھے روپ سے ندی کہاں سے سمبان دیتے ہیں آسام سے تو ماجولی جو دویپ ہے وہ آپ کا انصر اس کا کیا ہو جائے گا آسام ہو جائے گا اس کے بعد میں اپنے اگلے سوال پر چلتے ہیں اب اپنا question number two کیا ہے کہ ورس 2022 تک چندرمہ پر کون سا دیس راسید روور جو ہے وہ بھیجے گا راسید روور چندرمہ پر بھیجنے والا دیس کون سا ہے یہ اپنے کو یہاں پر بتانا ہے دیکھو اس دیس نے یہ روور بھیجنے کے لیے جاپان کی آئیس سپیس نامک کمپنی سے بھی سمجھوتا کیا ہے یعنی اس کی مدد سے یہ راسید روور جو ہے وہ یہاں پر بھیجے گا تو یہاں پر آپ کو بتانا ہے اسرائیل آئے گا یو ای آئے گا پاکستان آئے گا یا افغانستان آئے گا تو آپ کے اس سوال کا جواب ہے یونائٹڈ عرب امیرات یونائٹڈ عرب امیرات کا ایک ہوپ نام سے منگل میسن بھی یہاں پہ ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ منگل میسن بھی یونائٹڈ عرب امیرات سے جڑا ہوا ہے اس کے بعد میں کرشن نمبر تھری پہ چلتے ہیں مارچ دوہجار اکی سے تو آئی سی سی پلیئر آف دا منت اوارڈ جو ہے وہ کسے ملا ہے یہ کرکٹ سے سمبند سمبان ہے جو جنوری دوہجار اکی سے ہر مہینے دیا جاتا ہے یہاں پہ پلیئر آف دا منت جو ہے وہ کس کو دیا گیا ہے چیتیسور پجارہ ویرات کولی رویت سرما بھونیشور کمار تو اس کا انسر کیا رہے گا بھونیشور کمار اس کا آپ کا جواب ہے یدی آپ کو پوچھا جائے اسی ورگ میں یعنی مہلاؤں کے سندرب میں یہ سمبان اس مہینے کس کو ملا ہے تو یہ سمبان دیا گیا ہے لیگلی لی کو لیگلی لی جو ہے وہ مہلہ کون سے جیس سے سمبندت ہے ساؤت افریقہ سے سمبندت ہے اس کے بعد میں question number 4 پہ چلتے ہیں حالی میں کس راجے دوارہ ای پنچائد پرثم پرسکار جو ہے وہ پرابت کیا گیا ہے ہیماچل پردیس کے دوارہ راجستان کے دوارہ اتر پردیس کے دوارہ یا پھر اندر پردیس کے دوارہ دوارہ تو یہ ای پنچائد پرسکار میں پرثمستان پہ رہنے والا راججے کونسا ہے اتر پردیس راججے آپ کا پرثمستان پہ رہا ہے یادی اپن سیکنڈ پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو آسام اور چھتیس گڑ جو ہے وہ راججے سیکنڈ پوزیشن پہ رہا ہے تھرڈ پوزیشن پہ اڑیسا اور تمیلناڑو راججے رہا ہے اس طریقے سے آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے اب اپنے سوال اگلے نمبر پانچ پہ چلتے ہیں اس کے بعد میں اگلا سوال موبائل اپلیکیشنز کو لے کر ہے یہاں پہ مانس جو ہے وہ اپلیکیشن ابھی حالی میں کس نے جاری کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے ڈاکٹر ہرسوردن پیوس کوئل نیتن گڑکری اور پروفیسر کی ویزے راغون دیکھو مانس کا جو ہے وہ فل فارم میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی فل فارم ہوتی ہے mental health and normalcy augmentation system اس کی یہ فل فارم ہے اور یہ آپ کو دھیان ہونا چاہیے اس کا مکہ ادشہ جو ہے مانسک سواستے کو لے کر ہے مانسک سواستے جو یہاں پہ سبی بھارتیوں سے جڑا ہوا ہے تو اس کا inauguration ابھی جو ہے وہ کس نے کیا ہے پروفیسر کے ویزے راغون کے دوارہ کیا گیا ہے اس کے بعد میں اگلا سوال اپنا جو ہے وہ مرتو سے جڑا ہوا ہے بلبیر سنگھ کی مرتو ابھی حالی میں ہو گئی ہے بلبیر سنگھ کی جن کی مرتو ہوئی ہے کون سے کھیل سے سممندت ہے یہ بتانا ہے ہاکی سے کرکیٹ فٹبال اور بیڈمنٹن تو یہ کون سے کھیل سے سممندت ہیں ہاکی کھیل سے یہ سممندت یہاں پہ ہے اور ہاکی کا سب سے بڑا سٹیڈیم اڑیسا کے اندر برسا منڈا نام سے جو ہے وہ یہاں پہ بنایا جا رہا ہے تو برسا منڈا سٹیڈیم آپ کو پوچھا جائے سب سے بڑا ہاکی سٹیڈیم تو یہ اڑیسا کے اندر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اس کے بعد میں اپنا کشن نمبر سیون جو ہے وہ نادا سے جڑا ہوا ہے یعنی نیشنل انٹی ڈابیگ ایجنسی ہے اس کا مکہ ادششے کھیلوں میں جو ڈرگس وغیرہ یا ڈاپنگ جو کی جاتی ہے دوائیاں لے کے اپنی شمتائیں بڑھانے کا کام کھلاڑی جو کرتے ہیں اس پہ روک لگانے کا کام اس سینستہ کا ہے اور بھارت کے اندر ابھی حالی کے اندر نئے ڈائریکٹر جنرل کس کو بنایا گیا ہے اس سینستہ کا اے سنکر راو صدارت سنگھ لانگ مام صدارت مکھر جی یا پھر وجہ بینر جی تو صدارت سنگھ لانگ جام کو اس کا مکہ بنایا گیا ہے نئی دلی کے اندر اس کا مکہالے ہے یہاں پہ ایک بات اور آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ صدارت سنگھ لانگ جام جو ہیں وہ کن کا ستھان لیں گے تو یہ پہلے سے ہی اپستی نوین اگروال کا جو ہے نوین اگروال کے ستان پہ جو ہے وہ یہ چنے گئے ہیں اس کے بعد میں اگلا سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے حالی کے اندر آپ نے نیوز پیپر میں یہ سب پڑا ہوگا کہ ڈومس ڈے گلیشئر جو ہے پگل رہا ہے اور اس گلیشئر سے وصفہ میں تباہی آ سکتی ہے سمودری جلس تر بڑھ سکتا ہے تو یہ ڈومس ڈے گلیشئر جو ہے نمین میں سے کس جگہ سے جڑا ہوا ہے امریکہ لڈاک انٹارکٹکا اور آئس لینڈ تو یہ آپ کو دھیان ہونا چیئے یہ کس سے جڑا ہوا ہے انٹارکٹکا سے جڑا ہوا ہے دیکھو وصفہ کے اندر جو سات مہادیب جو ہیں ان میں سے ایک مہادیب انٹارکٹکا مہادیب ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ کیا بات ہے کہ اس مہادیب پہ چھے مہینے تو رات ہوتی ہے اور اس مہادیب پہ چھے مہینے جو ہے وہ دن ہوتا ہے یہاں پہ اور بتایا جا رہا ہے کہ اس جو ہے وہ مہادیب کے اوپر مائنس میں نائنٹی فور پوائنٹ سیون ڈگری سینٹی گریٹ تک ٹیمپریچر یہاں پہ رہتا ہے تو یہ کافی جو ہے اپنے آپ میں سب سے تھنڈا جو ہے وہ مہادیب مانا جاتا ہے اور یہاں پہ بہت ریئرلی جو ہے وہ پاپولیشنز ہے یا لوگ بلکل بھی یہاں پہ نہیں رہتے ہیں سود کے اندر جو ہے وہ جرورشتت ہیں جیسے بھارت نے جو ہے وہ گنیس سو چوریاسی میں سب سے پہلے یہاں پہ ایک سود کے اندر استعپیت کیا تھا جس کا نام گنگوتری تھا اس کے بعد میں بھارت نے یہی پہ جو ہے وہ میتری نامہ گنیس سو ستیاسی میں سود کے اندر استعپیت کیا اس کے بعد میں بھارتی جو سب سے نوینتم سود کے اندر ہے جو دوہجار بارہ کے اندر یہاں پہ استعپیت کیا گیا تھا تو یہ سود کے اندر کئی بار پوچھ بھی لیتے ہیں کہ سب سے نوینتم جو ہے سود کے اندر انٹارٹیکہ کے اندر بھارت کا کون سا ہے تو بھارتی جو سود کے اندر ہے وہ سب سے نوینتم سود کے اندر ہے یہاں پہ دومس ڈے گلیشئر جو ہے وہ انٹارٹیکہ سے جڑا ہوا ہے یہ بھی یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد میں question number 9 پہ چلیں گے ویسوہ کے اندر پہلی بار ویتی اچھتر کے لیے first climate law کو لے کر آنے والا دیش کون سا بنا ہے یعنی ویسوہ کے اندر جتنے بھی financial sector سے جنی ہوئی جو کمپنیاں اس دیش کے اندر رہیں گی ان سبھی کمپنیوں کو اپنی جمعہ داری جو واتورنی ہے بدلاو یا اس کو سرکشہ کو لے کر ہے ان کو یہاں پہ لائیبلیٹی ان کو تیہ کی گئی ہے ان کے لیے تو یہ کون سا دیش ہے نیوزلینڈ ہے امریکہ ہے آسٹریلیا ہے یا جاپان ہے تو یہ جمعہ داری تیہ کرنے والا عویتی چھتر کے لیے پہلا کون سا دیش ہے نیوزلینڈ جو ہے وہ اس چھتر کے اندر پہلا دیش بنا ہے question number 10 جو ہے وہ تلچر thermal power station سے ہے thermal power یہ plant جو ہے وہ حالی کے اندر اس کے operation بند کیے گئے ہیں تو آپ کو سیدھا سیدھا پوچھا گیا ہے کہ تلچر جو thermal power plant ہے وہ کون سے راجے سے سمان دیتے ہیں دیکھو جو thermal power ہوتا ہے وہ کوئلے سے ودود اتپادن کا جو ہے وہ یہاں پہ کام کیا جاتا ہے یعنی electricity جو generate کی جائے گی وہ کوئلے سے یہاں پہ کی جائے گی تو یہ کس راجے سے جڑا ہوا ہے گجرات مہاراسترہ اڑیسا اور مدیبردیس تو آنسر آپ کا کون سا رہے گا اڑیسا راجے سے جڑا ہوا یہ تلچر power plant ہے جو thermal question number 11 پہ چلتے ہیں حالی میں global food policy report کس نے جاری کی ہے یہ پوچھا گیا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کے دوارا food and agriculture organization کے دوارا united nation development پروگرام کے دوارا یا پھر international food policy research institute کے دوارا تو global food policy report جس کو جو ابھی جاری کی گئی ہے وہ کس سنستہ کے دوارا جاری کی گئی ہے آئی ایف پی آر آئی کے دوارا جس کا ہیڈکوارٹر واسنگ گٹن کے اندر ہے تو اسی سنستہ نے حالی کے اندر global food policy report کو جاری کیا ہے question number جو بارہ ہے اس میں وشوہ چگاس روگ کے بارے میں یہاں پوچھا گیا ہے یہ کون سی تثی کو منایا جاتا ہے دیکھو یہ جو ہے وہ چگاس جو ہے وہ لیٹین امریکہ کے اندر جو کیڑوں سے جو بیماری فیلتی ہے اسی سے جڑی ہوئی ہے اور اس کو اپن silent جو ہے disease بھی یہاں پہ کہتے ہیں اور کیڑے بیسکلی جو ہے وہ ایسے کیڑے جو نیکہ کام کرتے ہیں ایسے کیڑوں سے یہ روگ جو ہے وہ فیلتا ہے تو یہ یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ چاگاس جو روگ ہے بیسکلی یہ دیوست منایا جاتا ہے چودہ اپریل کو اس کے پرتی جاگ رکھتا لانے کے لیے کیونکہ اس میں جیادہ تر جو گریب پاپولیشنز ہے وہی اس روگ سے گرشیت ہوتی ہے اس طریقے کے روگ سے تو یہ جو ہے روگ جو ہے وہ بیسکلی لیٹین امریکہ سے جڑا ہوا ہے چودہ اپریل کو اویرنیس ڈی اس کا منایا جاتا ہے آج کا اپنا نیکس question ہے بی آر امبیڑکر کی جینتی کے بارے میں یہاں پہ پوچھا گیا ہے بھیم راو امبیڑکر کی جینتی ابھی آپ کو question بھی میں نے تھوڑے سمیں پہلے کروایا تھا بھارت سرکار نے سبھی سرکاری دفتروں کے اندر چھٹی کی گھوشنا کی تھی چودہ اپریل کی گھوشنا گئی ہے یہ بہت important question ہے کہ یہاں پہ ان کا جو سمادھی اسطل ہے اس کو چیتیا بھومی کہا گیا ہے اور یہ چیتیا بھومی سمادھی اسطل کہاں پہ ہے مہاراستر ممبئی کے اندر ہے یہ دوسرا جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی جانکاری بھی دیان رکھ جو مہتر پون تکتے ہے کہ یہ دیس کے پرثم جو ہے وہ قانون منطری بھی رہے ہوئے ہیں قانون منطری کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا ہے اور انہی کے نام سے ایک ہوائی اڈڈہ بھی جیس کے اندر جو اس کا نام رکھا گیا ہے اور وہ ہوائی اڈڈہ کہاں پہ ہے ناگ پور کے اندر ہے اس کے بعد میں ایک چیز اور یہاں پہ جانکاری میں آپ کو دے دوں کہ بھی راو ام بیڈکر کا بھارت کے اندر ربی آئی ستاپنا بھی بہت مہت پونی یوگ دان رہا ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا بی آئی کی ستاپنا کے لیے انہوں نے سجھاؤ بھی دیا تھا دوسری چیز یہاں پہ ایک چیز دھیان رکھنا کہ گیارہ سے چودہ اپریل کے بیچ میں بھارت کے اندر ٹی کاؤ سو چلایا گیا جو چودہ اپریل کو بھیم راو ام بیڈکر کی جہنیتی دن وہ ہے وہ منایا جاتا ہے جس کو اپن یہاں پہ بولتے ہیں ایک ویلیٹی ڈے یعنی سمانتہ کا جو دن ہے یہ ایک ویلیٹی ڈے کولمبیا جو ہے وہ بریٹس کولمبیا کے دوارہ ابزر کیا گیا ہے یہاں پہ یہ بھی یہاں پہ آپ دھیان رکھنا ہے یہ ساری ایمپورٹن چیز دھیان رکھ نہیں ہے ایک ستیس بھی جنم تیتی ہے چیتیا بھومی جو مہاراستہ کے اندر ان کا سماد اسطلہ ہے یہ دیس کے پرثم قانون منتری بھی تھے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پرابلم آف روپی یہ کتاب کے اندر انہوں نے ربی کی ستاپنا کا ذکر یہ ساری کافی مہتب جانکاریاں ہیں جو اگزام میں الگ طریقے سے پوچھ جاتی ہے اس کے بعد میں اگلا سوال اپنا فیفا کو لے کر ہے فیفا نے کس دیس کے فٹبول سنگو کو نلمبت کر دیا ہے تو پاکستان چارڈ اے اور بی دونوں ان میں سے کوئی نہیں تو پاکستان اور چارڈ دونوں ہیں اس کے تو جواب آپ کا اے ان بی دونوں ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ دو ہزار بائیس کے اندر کطر میں فیفا کھیل ہونے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو ہیڈ کارٹر ہے وہ جوریچ سویزل لینڈ کے اندر ان کا یہاں پہ مکھیال ہے یہ بھی یہاں پہ آپ دہان رکھنا ہے دو ہزار اٹھارہ کے اندر اس کا کھیل کھیلا گیا تھا اور اس کے اندر کون سی ٹیم رہی تھی فرانس کی فوٹبال ٹیم یہاں پہ رہی تھی آج کے قیسچن نمبر ففٹین پہ چلتے ہیں کس بینک نے حالی میں سمارٹ اپ گرانٹ ٹو تھاؤزن ٹونٹی ون کے وزیتاؤں کی جو ہے وہ گھوشنہ کی ہے پنجاب نیسنل بینک بینک آو بڑودہ سٹیٹ بینک آف انڈیا یا پھر ایس ڈی ایف سی تو یہ گھوشنہ جو ہے وہ کس کے دوارہ کی گئی ہے ایس دھر جگ دیسن جو ہیں وہ اس کے سی ای او یہاں پہ موجود ہیں سی او اس کے ورطوان میں یہ ہے بھارتی ریلوے کے کون سے جون کو کمپلیٹ لیکٹریفائی کر دیا گیا ہے پہلا ریلوے جون بنا ہے یہ آپ کو بتانا ہے دکشن پروہ مدی ریل پششم مدی ریل دکشنی مدی ریل یا پھر اتر مدی ریل تو پششم مدی ریل کو کمپلیٹ لیکٹریفائی کر دیا گیا ہے اور پورے بھارت کے اندر جو بھی یہاں پہ ریلوے لائنس ہیں ان کو دو ہزار چوئیس تک جو ہے وہ کمپلیٹ لیکٹریفائی کرنے کا یہاں پہ بھارت کا رین جیڈی پی ان اوپاد چونتر پرتیسط سے بڑھ کر کتنا ہو گیا یعنی سیونٹی فور پرتیسط سے بڑھ کر جو ڈیپ ٹو جیڈی پی ریشو ہے یہاں پہ وہ کتنا کر دیا گیا ہے ساٹھ پرتیسط ستر پرتیسط نبی پرتیسط یا پھر جان کی بھارت یاطرہ سے جڑا ہوا ہے جان کی ابھی حالی کے اندر بھارت یاطرہ پہ تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اندر بائیس اور تیس اپریل کو جو ہے وہ کلائیمیٹ کو لے کر یہاں پہ ادیویشن ہونا ہے اور اس کلائیمیٹ میں جس چیز کی پرتیبادتہ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ ورس دو ہزار پچاس تک جو ہے وہ نیٹ جیرو جو ہے کاربن ایمیشن جو ہے وہ یہاں پہ ہو کاربن ایمیشن جو ہے وہ نیٹ جیرو یہاں پہ ہونا چاہیے تو کاربن اتسرجن کے معاملے میں سب سے پہلا دیس تو ہے امریکہ سب سے زیادہ کاربن اتسرجن یہ کرتا ہے پھر نمبر آتا ہے چائنا پھر اپنا تھرڈ پوزیشن پہ ہے بھارت جو سب سے زیادہ کاربن اتسرجن کرتا ہے تو اس لئے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دیس دوہجار پچاس تک اپنا نیٹ جیرو کاربن ایمیشن یہ کرے یہاں پہ تو وکاس سیل دیس کے لئے یہ کافی مسکل بھرا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کاربن ایمیشن کو نیٹ جیرو کر پائیں لیکن بھارت بھی لگتار اس چھتر میں پریاس کر رہا ہے روڑوں کے نرمان کو لے کر ہے ایشن ڈیولپمن بینک نے حالی میں تمیلناڑو کے چین کنیا کماری انڈسٹریل کوریڈور کے لیے کتنا ملین اماؤنٹ یہاں پہ دیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو پیسہ کتنا دیا گیا ہے اس کوریڈور کے لیے تین سو ملین ڈالر چار سو پچھ ملین ڈالر فور ایٹی فور ملین ڈالر یا فائف ہنڈ ملین ڈالر تو آپ کا جواب یہاں پہ کہ رہے گا فور ہنڈ ایٹی فور ملین ڈالر جو ہے وہ یہاں پہ ایڈی بی نے انڈسٹریل کوریڈور کو دیئے ہیں کس نمبر ٹونٹی پہ چلتے ہیں حال ہی میں کس دیس میں ٹیک آؤ سو منایا ریل کے بیچ میں ابھی حالی کے اندر ٹیک آؤ سو جو ہے وہ انہوں نے منایا ہے تو یہ ٹیک آؤ سو کس سے سم مندت ہو گیا ہے بھارت میں جو ٹیک ہے اس میں پہلے کو ویکسین یا کو ویسل ہی یہاں پہ تھی اب سپوتنک جو ہے وہ اور انے جو ہے موڈا نہ اس طرح کی ویکسین کو یہاں پہ انموتی دی گئی ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھ نمبر ٹونٹی ون کو دیکھتے ہیں حال ہی میں بھارت اور سیسلز کے بیچ میں اچھ ستری ورچول بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک میں بھارت کی طرف سے ادھیکستہ جو ہے وہ کس نے کی ہے تو اس اچھ ستری بیٹھک میں ادھیکستہ جس نے کی ہے نریندر موڈی نے کی ہے نریندر موڈی دیکھ سیسلز سے سوڑا پنجان لے یہاں پہ سیسلز کی رازدانی یہاں پہ کیا ہے تو ویکٹوریا اس کی رازدانی یہاں پہ ہے ایک تو پوائنٹ آپ کو رازدانی یہاں پہ دھیان رکھنا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی مدرہ پوچھ لی جائے تو روپی اس کی مدرہ ہے اس کے علاوہ جو ہے جس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ پردھان منتری نریندر موڈی جس پرسیڈنٹ کے ساتھ ان کا نام یہاں پہ کیا ہے ویول رام کلون یہ ان کا نام ہے جن کے ساتھ ابھی حالی میں ورچول میٹنگ بھارت اور سیسلز کے بیچ میں ہوئی ہے دیکھو جلیہ والا باغ ہتیا کان امرت سر پنجاب سے جڑا ہوا ہے اور یہ جو گھٹنا گھٹیت ہوئی تھی اتھیاس کے اندر وہ تیرہ اپریل گنیس گنیس کو گھٹیت ہوئی تھی تو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ یہ کون سی ورسکار تھی جو ابھی حالی کے اندر منائے گی 101 وی 102 125 تو آنسر آپ کون سر رہے گا 102 وی جو ہے وہ یہ منائے گی جس میں بھارت کا ایک کالا دیوست جو وہ دیوست منائے جاتا ہے جو سکھ سمدائے سے جڑا ہوا ہے اور اسی دن جو ہے وہ یہاں پہ دھیان رکھنا ہے 552 جو ہے وہ برث اینورسری بھی یہاں پہ منائے گئی ہے گرو نانک دیو کی اور اسی دن جو ہے بیسا کھی بھی وہ یہاں پہ تھی تو یہ آپ ہوئی تھی ابھی حالی کے اندر گیارہ اپریل بارہ اپریل تیرہ اپریل چودہ اپریل تو آپ کا جواب یہاں پہ کیا رہے گا آنسر ہے آپ کا 13 اپریل یہاں پہ 352 بی برث اینور سی تھی یہاں پہ گرو نانک دیو کی بیسا کی بھی اسی دن منائے گیا تو یہ یہاں پہ آپ دھیان رکھ ہے کہ سکھ دھرم کے لیے جو پویتر مانی جاتی ہے اسیر پر جو پگڑی ہے اس کا دیوست جو انتراشتی اس طر پر 13 اپریل کو observe کیا جاتا ہے question 24 پہ چلتے ہیں ایک جو ہے وہ سنستہ ہے جس نام NCAER ہے یعنی National Council for Applied Economic Research اس کی پہلی محلہ Director General جو ابھی بنایا جائے گا مئی کے اندر اور یہ کسے نیوکتی دی جائے گی آپ کو بتانا ہے پاروتی سنہا کو ساکسی چکرورتی نندنا راو یا پونم گپتا پونم گپتا آپ کا آنسر یہاں پہ صحیح رہے گا اگلا سوال ساجی بو چیرو بو سے جڑا ہوا ہے کون سے راجے سے سمبند تھے یہ آپ کو بتانا ہے دیکھو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب ہندی نور شروع ہوتا ہے تیرہ جودہ اور پندرہ اپریل کے آس پاس الگ الگ راج وں سے سمبندت ہے اس کے بعد میں آپ کو پوچھا جائے کہ بھائی پتھانڈو کہاں سے جڑا ہوا ہے تو یہ پتھانڈو جڑا ہوا ہے تمیل نادو سے یہ سارے جو دیوست ہیں یہ ویسو کا ایجن جو ہے یہ ایک طریقے سے نور کے طور پر وہاں پہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ جوہار ہے گڑی پڑھو ہے اور یہ جو گڑی پڑھو ہے یہ بھی جو ہے وہ کہاں سے جڑا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہے بنگلہ دیسی لوگ بھی مناتے ہیں نبا برسا کے نام سے نبا برسا جو ہے یہ ویسٹ بنگال سے جڑا ہوا اس کے علاوہ ایک بیہو بیہو جس کو اپن بولتے ہیں تو یہ بیہو بیہو کہاں سے جڑا ہوا ہے جس کو اپن رنگولی بیہو بھی یہاں پہ بولتے ہیں تو بیہو کو ہی رنگولی بیہو کہا جاتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو ساجی بو چیراب اسی طریقے کا کہاں سے ہے پتھانڈو آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہاں سے جڑا ہوا ہے اگا دی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے نو برسا ہے بہو بہو بیہو ہے یہ سارے آپ کو دھیان رکھنے بہت امپورٹنٹ جو ہے جو ہار ہیں جو الگ راج کے اندر نو ورس کے طور پر یہاں پہ منائے جاتے ہیں بلبیر سنگ جونئر جن کا حال ہی میں ندن ہو گیا ہے یہ کون سے کھیل سے جڑے ہوئے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے کرکیٹ سے فٹبال باسکیٹ بال تو یہ کون سے کھیل سے جڑے ہوئے ہیں ہوکی گیم سے یہ جڑے ہوئے کھلاڑی یہاں پہ ہیں اگلے سوال پہ چلتے ہیں حالی میں کن دو دیسوں نے سینٹرل ایشیا نامک ویاپارک کے اندر جو ہے وہ ستاپت کیا ہے یہاں پہ روس بھارت نے سنگاپور چائنہ نے بھارت ایران نے اجباکستان کجاکستان نے تو آپ کے اس سوال کا جواب رہے گا رازدانی جو ہے وہ کون سی ہے تاسکند ہے اور تاسکند کے اندر ابھی حالی میں ڈیکلیئر کیا تھا کہ ورس دو ہزار تیس کے اندر مینس جو ہے وہ باکسنگ ورلڈ چیمپینسیپ یہاں پہ ہوگی اسے کے ساتھ اپن کجاکستان کی بھی رازدانی آپ کو دھیان رکھنی ہے کئی بار اگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے تو نور سلطان جو ہے وہ یہاں کی رازدانی ہے تو آپ کا جواب سینٹرل ایشیا نام جو ہے ویابارک سینٹر کس نے استعبید کیا ہے اجھ بیکستان اور کجاکستان نے کیا ہے اگلا سوال جو ہے وہ ڈاک ٹکٹ کو لے کر ہے یہاں پہ یعنی ایک سمارک ڈاک ٹکٹ جاری کی گئی ہے بھارت کے اپرا اسٹ پٹی کے دوارہ یہاں پہ جاری کی گئی ہے اور کس کے لیے جاری کی گئی ہے دیکھو یہ آپ نے کافی سنا ہوگا کچھ لیڈیز سفید کپڑے پہن کے رکھتی ہے اور یہ برحم کماری والی بچاردھاراؤں پہ آدھارت ہے برحم کی پتریاں ان کو مانا جاتا ہے بیٹیاں مانا جاتا ہے تو یہ برحم کماری کی ایک طریقے سے فاؤنڈر میمبر تھی یہاں پہ تو ان کو یہ سممان میں ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا ہے جن کی پچھلے سال مرتی ہو گئی تو آنسر آپ کرے گا راز یوگینی دیدی جان کی یہ برحم کماری تھی یہاں پہ اسی سے جڑا ہوا سوال تھا یہاں پہ بہت اچھا قصہ ہے یہ بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے ایک ملٹی لیٹرل جو ہے وہ ٹاک ورچولی ابھی حالی کے اندر آئیجت کی گئی ہے پوچھا گیا ہے کہ کون سا ایڈیشن ہے چھٹوی بار اس کو آئیجت کی کرویا جا رہا ہے اس کے بعد میں ایک جاپانیز براکریز کمپنی ہے جن کا نام نومارو کمپنی ہے یہ بھارت کی جڈی پی کا انہوں نے انمان لگایا ہے ورس دو ہزار اکیس بائیس میں کتنا جو ہے وہ جڈی پی رہنے والا ہے بھارت کا سکس پوائن نائن ٹوال یا پھر ٹوال پوائن سکس تو آپ کا جواب کیا رہے گا ٹوال پوائن سکس جو ہے وہ جڈی پی رہے گا اکیس اور بائیس کے اندر اب یہ حالی کے اندر بھارت کے اندر ایئر ٹیل پیمنٹ بینک کے دوارہ اس کو جاری کیا گیا ہے یہ آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے یہ بہت فائننشل سیکٹر کے اقزام دینے جا رہے ہیں تو ایک کمپنی کے دوارہ سٹارٹ اپس کو پرموٹ کرنے کے لیے سٹارٹ اپس جو ہوتی ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے گا یہاں پہ تو سٹارٹ اپ کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک لانچنگ پیڈ وہ جو ہے وہ پروائیڈ کروا رہی ہے یہاں پہ تو کون سی کمپنی ہے جو مینٹر کنیکٹ کے نام سے یہ پروگرام چلا رہی ہے وہ آپ کو بتانا ہے جو سٹارٹ پیڈ یہاں پہ کروائے گی اس کے مادیم سے اس کے بعد میں ہر سال دیے جانے والے بافٹا آوارڈز میں بھی اس سال جو دیے گئے ہیں اس میں بیسٹ فلم آوارڈ پوچھا گیا ہے کس فلم کو دیا گیا ہے تو آپ کا انسر کیا رہے گا بہت جو امپورٹن سوال ہے نامیڈ لینڈ جو ہے کو یہ بافٹا کا بیسٹ فلم کا آوارڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے یہاں پہ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں اس میں بولا گیا ہے بھارت کا پہلا گیمی فائیڈ سینسکرد لرننگ موبائل ایپ لٹل گرو کس نے شروع کیا ہے تو یہ سینسکرد بھاسا کو پروچسائد کرنے لٹل گرو ایپ شروع کیا ہے لیکن آپ کو پوچھا ہے گیا ہے سروع کس نے کیا ہے سکھ شاہ منترالے کے دورہ ای سی تی دورہ آئی سی آئی سی آئی آئی پی دورہ یہ شروع کیا ہے آئی سی سی آر کے دورہ ہے یہاں پہ تو انڈین کاؤنسل آف کلچر ریلیشنز کے دورہ اس کو شروع کیا گیا ہے ابھی حالی کے اندر آئی پی آئی آئی پی آئی چھکے لگانے والے پہلے کھلاڑی کون سے بن گئے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ کھلاڑی ویسٹ انڈیز کے ہیں اور ان کا نام ہے کرس گیل یہ آپ کو دیان رکھنا ہے کرس گیل نے یہ ریکورڈ اپنے نام یہاں پہ ابھی حالی کے اندر کیا ہے جین یویس لے دریان یہ جو ہے وہ کون سے دیس کے ویدیس منتری ہیں جو حالی کے اندر بھارت یاترہ پر تھے ایریٹریہ امریکہ بریٹین فرانس تو آپ کے اس سوال کا جواب ہونے والا ہے فرانس فرانس جو ہے وہ اس کے یہ ویدیس منتری تھے جو حالی میں بھارت یاترہ پہ تھے اب اپنے اگلے سوال پہ چلتے ہیں دیس کا پہلا راج کون سا ہے جس نے حالی میں اپنی ٹیکس بکس کے لیے ای لائبریری کی تیاری کی ہے بینگلور کیرل تمیل نادو ہیماشل پردیس تو یہ ٹیکس بوسک کو ای لائبریری کے طور پر تبدیل کس نے کیا ہے پہلی بار کون سا راج رہا ہے ہیماشل پردیس اس کا جواب رہے گا کافی امپورٹن سوال ہے یہ اگزام کی درستی سے تو یہ آپ کو اتھیان رکھنا ہے اس کے بعد میں بھارت کے اندر پہلی بار ورٹیکل فورسٹ ٹاور جو ہے وہ کس سہر میں بنائے جا رہا ہے دیکھو اس کا نام یدی آپ کو پوچھا جائے تو اس کا نام ہے مانا فورسٹا مانا فورسٹا جو ہے وہ کہاں پہ بنایا جا رہا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو سملا دلی بھپال بینگلورو تو کہاں پہ بنایا جا رہا ہے بینگلورو کے اندر جو ہے وہ اس کو بنایا جا رہا ہے کو دیکھتے ہیں ای سانتہ کا ادھگاٹن جو ہے وہ کس نے کیا ہے ای سانتہ جو ہے پہلے تو اپن یہ جان لیتے ہیں یہ ہے کیا یہ ایک طریقے سے بھارت کے اندر جو میرائن پروڈکٹس ہیں جو سمدری اتپاد ہیں ان میرائن پروڈکٹس کے لیے آن لائن ٹریڈ فیسلیٹی یہ دے گا تو آن لائن ٹریڈ فیسلیٹی جو ہے وہ اس کے مادہم سے دی جائے گی جس میں کسانوں کو یعنی ایگری کلچر سے جڑے ہوئے بائرز اور فارمرز کو یہاں پہ پاس میں لانے کا پریاس جو ہے وہ کیا جائے گا تو اس منترالے کو کون ہینڈل کر رہا ہے یہاں پہ وانیج جی منترالے کو کیونکہ یہ وانیج جی چھتر سے ہی جڑا ہوا ہے تو وانیج جی منترالے جو ہے وہ ابھی کون سے جو ہے وقتی کے پاس ہے وہ ہی آپ کا جواب رہے گا یہاں پہ تو رمیس پوکریہ نرند سنگ تومہ راجنا سنگ پیوس گوئل تو آپ کا جواب یہاں پہ کون سا رہنے والا ہے پیوس گوئل یہاں پہ آنسر رہے گا question number 40 کے اندر دیکھتے ہیں حالی میں جاپان کے ایک پرمانو سینطر فوکوس سیما پرمانو سینطر نے یہ گھوشنا کی تھی کہ وہ اس کے اپسسٹ پدارتوں کو یعنی ریڈیو ایکٹیو تطووں کو سمدر میں ڈالے گا تو اس پہ کئی دیسوں نے ویروت بھی یہاں پہ جتایا ہے تو آپ کو یہاں سیدھا سیدھا سوال پوچھا گیا کہ فوکوس سیما پرمانو سینطر کون سے دیسے سمددد ہے تو حالانکہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں تو اپن سیدھے آنسر پہ چلیں گے یہ کس سمددد ہے جاپان راستر سے یہ سمددد ہے جو ابھی حالی کے اندر چرچہ میں تھا گولڈ جویلی پر ہول مارکنگ حالانکہ پہلے کافی دنوں سے چل رہی ہے لیکن اب اس کو انیواری کر دیا گیا ہے ایک جولائی سے ایک ستمبر سے ایک جون سے ایک مائی سے تو اس کی انیواری تک کب سے لاغو ہو جائے گی ایک جون سے دیس کے اندر ہال مارکنگ گولڈ جویلری پر کمپلسری یہاں پہ رہنے والی ہے کو نمبر یوجنہ کے تحت تو سب سے اچھا پردشن کیا ہے چھتیز گڑھ نے سیکنڈ پوزیشن آپ کو پوچھے جائے تو جمہوین کسمیر ہے اور تھرڈ پوزیشن پہ یہاں پہ اترا کھنڈ ہے لیکن سرویس ریش پردشن پوچھا گیا ہے تو آپ کا جواب چھتیز گڑھ یہاں پہ اپریل تیرہ اپریل چودہ اپریل تو آپ کا جواب کیا رہنے والا ہے فورٹین اپریل کو نیشنل فائر سرویس ڈی جو ہے وہ منایا جاتا ہے پوچھن نمبر فورٹی فائف پہ چلتے ہیں انٹرناشنل ڈی آف سٹریٹ چلڈرین یعنی جو گریب بچے جو سڑکوں کے کنارے رہتے ہیں یا وہیں پہ اپنا جیون یا پن کرتے ہیں یا بیگرز یا بکھاریوں کی طرح لوگوں سے پیسے مانگنے کا کاریہ کرتے ہیں تو ان بچوں کے جیون اس طرح کے بارے میں جاگ رکتا لائی جائے اس کے لئے انتراسٹی اس طرح پر یہ دیوست منایا جاتا آپ کوئی بھی فائنینشل سیکٹر کا اگزام دینے جا رہے ہیں تو اگلا سوال نشط طور پر آپ کو اگزام میں دیکھنے کو ملے گا اس کے دوارہ ہف سی یعنی ہاؤسنگ فائننس کمپنیز کو پی ایل آئی یعنی جو پرائیمری لینڈنگ انسٹوشن ہیں ان کو کتنی راسی پنروت یعنی ایس آر ایف یعنی سپیشل ری فائننس فیسلیٹی کے طور پر جو ہے وہ دیئے گئے ہیں پچیس ہزار کروڑ بیس ہزار پندرہ ہزار یا بیس دس ہزار تو آپ کا انسر کیا رہے گا دس ہزار کروڑ روپے ان کو جو ہے وہ یہاں پہ دیئے گئے ہیں قیسچن نمبر فورٹی سیون پہ چلیں گے گت چار ماہ میں 5.52% یا 6.72% تو آپ کا جواب یہاں پہ کیا رہنے والا ہے 5.52% جو ہے وہ ریکوڈ یعنی انفلیشن پہنچ گئی ہے پچھلے چار مہینوں کے اندر اگلا سوال اپنا جو ہے وہ 81 بانڈز کو لے کر ہے یہاں پہ 81 بانڈز دیکھو بینک جو ہے وہ اپنے بیسل تھرڈ نیموں کی پالنا کرنے کے لیے مارکیٹ سے ایکسٹرا پیسہ جھٹانے کا یہاں پہ کام کرتے ہیں یہاں پہ تو ان کو اپن جو ہے وہ یہاں پہ بولتے ہیں ایڈیشنل ٹیئر ون بانڈ یہاں پہ ان کو کہا جاتا ہے تو ایڈیشنل ٹیئر ون بانڈ جو ہے وہ ایک طریقے سے ہائیبریڈ انسٹرومنٹ اپن بول سکتے ہیں جو مارکیٹ سے پیسہ اٹھانے کے یہاں پہ کام آتے ہیں یہاں پہ تو کہنے کا مطلب یہاں پہ بانڈ کی گلت طریقے سے مارکیٹ میں سیلنگ کی گئی تو سیبی نے جو ہے وہ کس بانگ پہ پچیس کروڑ روپے کا جرمانہ اس کے چلتے لگا دیا یعنی انہوں نے گلت طریقے سے ایٹی ون بانڈز کو سولڈ آؤٹ کیا مارکیٹ میں تو ایسا کاریہ کس کے دوارہ کیا گیا تھا یہاں پہ کس نمبر فورٹی نائن پہ چلیں گے حالی میں کس نے انڈیا اینرزی پورٹل یعنی آئی ای پی ڈیس بورڈ کا جو ہے وہ سینس کرن ای ای پی ٹو پنٹ زی رو جاری کیا ہے تو یہ انڈرزی کے پرڈکشن کو بڑھانے سے سمہ دیت ہے جو انڈسٹریل ریولیشن سے بھی جڑی بھی ہے یہاں پہ تو یہ کس نے جاری کیا ہے منسٹری آف ففٹی پہ چلتے ہیں حالی میں کس دیس نے ویسوہ کے سب سے اونچے رادار سٹیشن گنبال رادار سٹیشن پر اپنا فائی زی سگنل بیس جو ہے وہ کھولا ہے تو یہ طببت کے علاقے میں ستاپد کیا ہے اور طببت کے علاقے میں ستاپد کرنے کا کام کس کے دوارہ کیا گیا ہے بھارت یو ایس ای چین رشیا تو کس نے کیا ہے چائنہ کے دوارہ یہ ستاپد کیا گیا ہے فائی زی سگنل بیس حال ہی میں پردہان منطری نرندر موڈی نے بھارت کے اندر جو ڈیجٹل انڈیا کا ابھیان جو چل رہا ہے اس کو سگم اور صدرڑ بنانے کے لیے کس کمپنی کے سی او جو ہیں جن کے ساتھ پیٹس گلنسجر کے ساتھ انہوں نے وارت الاب کی تھی ویڈیو کانفرنس انڈیو سے یہ بتانا ہے مائیکرو سوف جوز پہ انٹیل جی ایس ڈیو یہ کس سے جڑے ہو ہیں انٹیل نامک کمپنی سے یہ جو جڑے ہوئے ہیں اور اس کے سی او ہیں جن سے نرندر موڈی نے جو دیجٹل انڈیا کو پروچسائد کرنے کے لیے وارتہ یہاں پہ کی تھی ان سے اگلا سوال بھی میٹنگ سے جڑا ہوا ہے یعنی ایک ورچول میٹنگ کی گئی تھی نرملا سیتا رمن کے دوارہ دیویڈ مال پاس سے تو یہ بتانا تھا آپ کو کہ دیویڈ مال پاس کس انتراز سینستہ سے جڑے ہوئے وقتی ہیں ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن سے ورلڈ بینک آئی ایم ایف اور ڈی بی تو کس سے جڑے ہوئے ہیں ویس ویب بینک کے یہ مکھیاں ہیں ورطمان میں پریسیڈنٹ ہیں ادھیکس ہیں یہ بول سکتے ہیں تو یہ اس سینستہ سے جڑے ہوئے ہیں یہاں پہ حال ہی راج سنگھ دوارہ انڈین ائر فورس کے کمانڈرز کانفرنس سنگ دو ہزار اکیس کا ادھگاٹن کیا گیا ہے بینگلور بھوپال پونے ڈلی تو کس میں کیا گیا ہے ڈلی کے اندر راج نات سنگ دوارہ کیا گیا ہے کو دیکھتے ہیں حالی میں کس دیس کو کوویڈ نائنٹین مہماری سے لڑنے کے لیے ویسو بینک نے ایک ارب ڈالر کی راسی دی ہے براجیل کو دی ہے یا پھر بھارت یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ پہ کو سکتے ہیں جو آج کا انتیم سوال ہے کرشی منترالے نے چھے راجیوں کے پرائیوگی پریوجنا کے لیے یعنی اس کا پائلٹ ٹیسٹنگ کیا جائے گا جس میں کسانوں کے حالات وہاں پہ صدھارنے کا پریاس یا ان کی انکم ڈبل کرنے کے پریاس کیے جائیں گے اور اسی کے چلتے کس کمپنی کے ساتھ بھارت سرکار نے سمجھوتا کیا ہے کرشی منترالے کے دوارہ انٹیل کے ساتھ گوگل کے ساتھ ایمیزون کے ساتھ یا پھر مائیکرو سافٹ کے ساتھ تو مائیکرو سافٹ کمپنی جو ہے ان کے حالاتوں کو صدارنے کے لیے تقنیقی جو ہے مدد یہاں پہ کرنے کا کام کرنے والی ہے اور یہ بھارت سرکار نے اس کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے تو یہ آج کا جو ہے چودہ اور پندرہ اپریل کے لگ بھگ جو ہے وہ سارے سوال میں نے سمیقیت اس کے اندر کرنے کا پریاس کیا ہے آپ کو یہ سیشن یدی جو ہے وہ اچھا لگا ہے تو آپ اس سیشن کو جرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور ہمیں پروتساہید کرنے کے لیے اسی طریقے سے آپ جہاں سمیں ہمارے ویڈیو کو دیتے رہیں چونکہ یہاں پہ کئی اس سے آپ لاب لے سکتے ہیں تو جیدہ سے جیدہ اس کو شیئر کرنے کا پریاز کریں کل اپنی ملاقات پھر سے ہوگی ایک نئے جو ہے کرنٹ افیر کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سبی لوگوں کو ویڈیو کو سمجھ دینے کے لیے دھنے واد